اسلام علیکم میورز میں عثمان خان آپ دیکھ رہے ہیں دکری ایکسپرٹ خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں پشاور کی بڑی خاص کڑائی چرسی کڑائی بنائیں گے پیاز میں جو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بنانا بہت آسان ہے آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کڑائی کے اندر دیشی کی استعمال کر رہے ہیں یہ شامل کر دیتے ہیں اسی کی کے بعد ہم اس میں چکن شامل کر دیتے ہیں چکن شامل ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون ہم سوٹ شامل کر دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے یہ ہم نے بنائی کر لیے ہیں اس کی ایک ٹیبل ہم نے بنائی کرنی ہیں پانچ سے ساتھ مہا ملتے ہیں جو فکر کریں ایسا 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 پس 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 ہمیں پسپاہے تھے ہمیں ملک کرتے ہیں ہماری اچھی س bomb ہے ہماری چھکن ہماری اچھی سی بھون چکی ہے اور یہاں پھی اس کو ہم نے پیاس شامل کرنے کے بعد پانچ سات منٹ تک اچھا سب بھونا ہے اور اب اس کو ہم نے ڈک کر پکانا ہے جب تک ہماری چھکن گل جائے اس کو ڈک دیتے ہیں ہماری چھکن ہماری چھکا ہے بیس منٹ ہو چکے ہیں ہماری کڑائی چیک کرتے ہیں یہ کس طرح سے تیار ہے بسم اللہ الحمدللہ ہماری کڑائی اچھی سی تیار ہو چکی ہے اور اب کچھ اور چیزیں اس کے اندر شامل کرتے ہیں شامل کر دیتے ہیں تیز والی ہری مرچیں بڑا ہی چھٹ پٹا مازے کے لئے جو دوسری چیز ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کالی مرچ ایک ٹیبل سپون اچھا سے ہم نے اس کے اندر شامل کر دیئے اور اس کو اچھا سا مکس کر دینا ہے اور ہماری کڑائی ہو گئی ہے تیار ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو کس طریقے سے اس کا ٹیسٹ ہے اور کتنی مزے کی ہے آپ کو بتاتے ہیں چیک کر کے کس طریقے سے ہماری کڑائی بن چکی ہے یہ دیکھئے اچھا مسالہ بڑا ہی زبردست دیسی کا ٹیسٹ ہری مرچیں کھل ملا کے زبردست سا فلیور اور بہت ہی ہیلدی کمبینیشن آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اس کو یہ تو کڑائی کو ٹیسٹ کرتے ہیں لیک پیس نکالتے ہیں اور کچھ مسالہ پلیٹ کے اندر بسم اللہ ساتھ میں تھوڑا سا مسالہ نکال لیتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں رحمان الرحیم لیک پیس سٹارٹ کرتے ہیں مزے آ جانے جی کمال کی جوہری مرچیں کالی مرچیں کھل ملا کے زبردست سا ہماری گلیوی چکن اور بہت ہی فلیور فل تو آپ نے ضرور اس کو ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کومنٹ میں بتانے کہ آپ کو ہی کیسے لے دیکھر ایکسپرٹ کو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ